ہیلو ویورز اگر تم چاہو تو ہم اسے کل بھی شروع کر سکتے ہیں اور اتنی ہی دیر میں کلاس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جم اب اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس روم سے باہر آتا ہے اس کے دوست بھی جم کی طرح شرارتی تھے یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے پھر بھی سگرٹ پیا کرتے تھے یہ بہت شرارتیں کرتے بغیر سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا ہر وقت دوسروں کو ستاتے وہ یہ تک نہیں جانتے تھے وہ اچھا کام کر رہے ہیں یا پھر برا حتیٰ کی یہ چاروں تھینر کو ٹیشو پہ ڈال کر اس کی سمیل کو سنگھا کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ اس میں نشہ ہوتا ہے پر ان سب میں ایک کوالیٹی تھی یہ سب باسکٹ بول بہت اچھے سے کھیلا کرتے تھے اور جم اس چیز کا ماسٹر تھا جم کا ایک دوست بھی تھا جس کا نام ریگی تھا جو اس کے ساتھ باسکٹ بول کی پریکٹس کیا کرتا تھا ایک دن ان کا میچ ہوتا ہے جس میں جم باسکٹ بول بہت شاندار طریقے سے کھیلتا ہے مگر میچ کے دوران جم کا ایک دوست دوسری ٹیم کے لوک اور ان میں جا کر ان کا قیمتی سامان چورا لیتا ہے جیسا کہ گھڑیاں پیسے اور بہت کچھ اگلی طرف جم کی ٹیم میچ جی چکی تھی اب وہ دوست اپنی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے کیلئے ایک کیفے پہ آتے ہیں تب ہی وہاں دوسری ٹیم کے کھلاڑی آ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں ہمارا سامان لوٹ آ دو مگر جم اور اس کے دوست اس بات کو ماننے سے صاف صاف انکار کر دیتے ہیں جس وجہ سے انہیں غصہ آ جاتا ہے اور وہ سب آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں جم ایک لڑکے کو بہت مارتا ہے اس کے بعد جم رات کو اپنے دوستوں سے واپس آنے کے بعد اپنے ایک اور دوست کے پاس جاتا ہے جو ہسپیٹلائز تھا جسے بلڈ کینسر بھی تھا یہ اس کا بچپن کا دوست تھا مطلب جب سے وہ دونوں چھ سال کے تھے جم کا دوست بھی جانتا تھا وہ ایک اچھا باسکٹ بول پلئر ہے جم کو اپنے دوست کے بارے میں دو سال پہلے ہی پتا چلا تھا وہ بیمار ہے اب وہ دل سے چاہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہو جائے کیونکہ یہ دنیا میں اسے ا زیادہ قریب مانتا تھا اب اس کا دل بہلانے کے لیے جم اسے باہر لاتا ہے تاکہ اسے گھما پھرا سکے مگر اسے یہ سب بلکل پسند نہیں آتا اس لیے جم اسے ہسپیٹل چھوڑ کر گھر واپس آ جاتا ہے جم کی فیملی میں صرف اس کی مدر تھی جن کے ساتھ وہ رہتا تھا وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا مگر جم کے پاس باسکٹ بول کھیلنے کے علاوہ ایک اور سکیل تھی اور وہ تھی اس کی رائٹنگ جب کبھی اسے کوئی خیال آ آئیڈیا یا پھر کوئی پوئیم اس کے مائنڈ میں آتی تو وہ اسے لکھ لیا کرتا پھر جم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا دوست جو ہسپیٹلائز تھا وہ مر چکا ہے وہ اسے چرچ میں دیکھنے جاتا ہے جس کی حالت بہت بوری تھی وہ اب پوری طرح سے بیماری سے ڈھانچے میں بدل چکا تھا جم اس کی یہ حالت دے کر بہت روتا ہے اس کی موت کے بعد جم بہت سیڈ ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا وہ کیا کرے پھر اس کے دوست جم کو فلم دکھانے لے چلتے ہیں مگر وہ پھر بھی دکھی تھا اس کے ذہن میں صرف اپنے دوست کی موت کا خیال تھا اسے لیے وہ ان کو چھوڑ کر ایک بیسمنٹ میں چلا جاتا ہے جہاں پر کچھ لوگ بیٹھ کر نشاہ کر رہے تھے اور وہ نشاہ ہیروین تھا وہ ان سے ایک انجیکشن لے کر خود کو انجیکٹ کر دیتا ہے اور اس نے یہ اپنی لائف میں پہلی بار کیا تھا اس انجیکشن کے بعد تو مانو اس کو ایسے لگنے لگا جیسا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو دکھ درد سب ختم ہو چکا تھا اور یہاں سے اس کی ل موم بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے جم کہتا ہے موم آپ مجھے چھوڑ دیں آپ کچھ نہیں جانتی اب آہستہ آہستہ جم اور اس کی دوستوں نے نشاہ کرنا شروع کر دیا پہلے تو یہ لوگ ہفتے میں ایک دن کرتے پھر دو دن اور پھر آہستہ آہستہ انہیں یہ لگنے لگا وہ نشاہ ان کی ضرورت بن چکا ہے جو انہیں ہر وقت چاہیے اب اس نشے کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے اس لیے وہ سب رات کو ایک عورت جو اپنے گھر جا رہی تھی تو یہ اس کا پرس چور کر لیتے ہیں اور جب وہ چلانا شروع کرتی ہے تو جم کا دوست اسے بہت زیادہ مارتا ہے اگلے دن یہ لوگ جب سکول کے چرچ میں جاتے ہیں تو فادر انہیں اندر آنے کا کہتے ہیں مگر جم اندر جانے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے آج میں چرچ نہیں جاؤں گا مگر فادر کی کہنے پر وہ چلا جاتا ہے اسے ایک کنفیسرو میں بٹھایا گیا تھا دراصل یہ ایسا کمرہ تھا جہاں ایک انسان فادر کے سامنے دل کی بات کہا کرتے تھے جو فادر اور اس انسان کے درمیان ہ رہا کرتی تھے یہاں جم فادر کو سب بتانا چاہتا تھا اپنے سارے برے کام چوری نشہ لڑائی سب کچھ مگر کچھ نہیں بتا پاتا اب آہستہ آہستہ نشہ اپنا سر دکھا رہا تھا وہ روزانہ سوچتا بس آج کر لیتا ہوں جو آخری بار ہوگا مگر وہ دن کبھی آیا ہی نہیں جب جم نے اس نشے کو چھوڑا ہو نشہ اب اس کی عادت بن چکا تھا کیونکہ کس سے بھی عادت کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے ایک دن جم سکول کے واش روم میں نشہ کر رہا تھا جہاں اسے باسکل بول کے میچ کا کوچ دیکھ لیتا ہے وہ پوری طرح سے نشے میں دھوند تھا وہ کوچ جم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے پیسوں کی لالچ بھی دیتا ہے مگر جم کو جب تھوڑا ہوش آتا ہے تو وہ اسے مار کر وہاں سے بھگا دیتا ہے اگلے دن جم کا میچ تھا یہ اس دن بھی میچ سے پہلے نشہ کرتا ہے مگر یہاں پر اس کا ایک دوست اس کو یہ کرنے سے منع کرتا ہے مت کرو یار یہ سب خراب چیزیں ہیں مگر جم اس کے بات نہیں سنتا اور اسی کے سامنے وہ تینوں دوست نشے کی گولیاں لے لیتے ہیں اب میچ شروع ہو چکا تھا جم اور اس کا دوست جس نے نشے کی گولیاں لی تھی دونوں ہوش میں نہیں تھے اور بری طرح سے میچ ہار جاتے ہیں سکول کے فادر کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ نشہ کرتے ہیں تو وہ انہیں پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان سب کو ایک ہفتے کے لیے سسپینڈ بھی کر دیتے ہیں وہاں کوچ نے بھی انہیں اپنی باسکٹ بول ٹیم سے نکال دیا تھا جم کو اس سب سے بہت غصہ آتا ہے وہ وہ سکول کے فادر سے کہتا ہے آپ کیا مجھے سکول سے نکالیں گے میں خود یہ سکول چھوڑ کر جا رہا ہوں جم کا دوست جس نے اسے نشہ کرنے سے منع کیا تھا وہ ابھی بھی سکول میں تھا مگر جم اور دوسرے دوستوں کو سکول سے نکال دیا گیا تھا وہ گھر جاتے وقت بھی سموکنگ کر رہا تھا جم جب گھر جاتا ہے تو اس کی مام پوچھتی ہیں تمہیں سکول سے نکالنے کی کیا وجہ ہے جس پر جم کہتا ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے مام ہم نے کوئی نشہ نہیں کیا ہمیں صرف ساز جس پر جم اپنی مام سے کہتا ہے اب وہ کبھی بھی گھر واپس نہیں آئے گا اس کی مام کہتی ہیں ایسا مت کہو جم صدر جاؤ کیونکہ وہ اسے بہت پیار کرتی تھی وہ بلکل نہیں چاہتی تھی کہ جم اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کرے اب جم اپنی ٹروفی اٹھاتا ہے اور اسے ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے اور اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے اب ان سب کو نشہ کی سخت ضرورت تھی اسے لیے وہ ایک گاڑی کو چوری کر لیتے ہیں کیونکہ اب نشہ ان کی دنیا بن چکی تھی اور انہیں اپنی باہر والی دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اصل دنیا میں کیا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ان کی عادتیں خراب ہوتی جا رہی تھی وہ اب ایک سٹور میں چوری کرنے کے لے جاتے ہیں جہاں پر جم کے ایک دوست جس کا نام مکی تھا اس کو وہاں سے ایک گن ملتی ہے جو نکلی تھی پھر بھی وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے ان کا ایک اور دوست سٹور سے کچھ نشے کی چیزیں اٹھا کے پی لیتا ہے جس سے وہ پوری طرح نشے میں دھند ہو چکا تھا تب ہی وہاں پولیس آ جاتی ہے وہ لوگ اس کو ہوش ملانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولیس آ گئی ہے ہو ہوش میں آ جاؤ مگر وہ ہوش میں نہیں آتا اور وہ دونوں اسے وہیں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا ادھر وہ دونوں سموکنگ کے لیے ایک بار میں آتے ہیں جہاں وہ ٹی وی پچلتی ایک خبر کو دیکھتے ہیں جس میں ان کے سکول کے بچے جو اب میچ میں آگے جانے کیلئے سیلیکٹ ہو چکے تھے انہوں نے اپنے موم اور ڈیڈ کی سر کو فخر سے بلند کر دیا تھا جب وہ دونوں اس خبر کو دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کبھی ان کا بھی خواب ہوا کرتا تھا جس سے جم کو اپنی موم کی یاد آ جاتی ہے وہ ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر جاتا ہے اور چھپ کر اپنی موم کو دیکھتا ہے کیونکہ اس میں اپنی موم کا سامنا کرنے کی ہمتی نہیں تھی وہ بھی اتنی غلطیاں کرنے کے بعد اس لیے وہ دوبارہ سے اسی جگہ آتا ہے جہاں یہ نشہ کیا کرتا تھا تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے جو جم کو بہت مارتا ہے کیونکہ جم نے اس کی دوست کو نشہ دیا تھا اس نشہ سے اس کی موت ہونے والی تھی جم کہتا ہے اس سب میں میری کیا غلطی ہے اس نے وہ نشہ صحیح سے حضم نہیں کیا ہوگا جس سے اسے اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے اور زیادہ مارتا ہے اور پھر سیڑھیوں سے نیچے گرا دیتا ہے جم کا دماغ پوری طرح ریسٹ میں آ چکا تھا اور بالکل کام نہیں کر رہا تھا اب اس کو الگ الگ طرح سے ہیلو سی نیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کبھی اسے لگتا ہے کہ وہ باسکٹ بال کھیل رہا ہے اور نیٹ میں آگ لگ چکی ہے مگر یہ صرف اس کا خیال تھا اب وہ آدمی جم کو سیڑھیوں سے اٹھا کر ب موی کی شروع میں دیکھا جو ہمیشہ جم کے ساتھ پریکٹس کیا کرتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا جم ایک بہت اچھا باسکٹ بال پلئیر ہے اس لئے وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے اگلے دن جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ریگی کی گھر پاتا ہے جب وہ اپنے کوٹ کو چیک کرتا ہے تو اس میں اس کے نشے والی دوائی نہیں تھی وہ ریگی سے کہتا ہے تم مجھے میری گولیاں واپس دے دو مگر ریگی صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہتا ہے نہیں میں تمہیں تمہار لائف برباد نہیں کرنے دوں گا اب وہ ان گولیوں کو پانی میں بہا دیتا ہے جسے جم کو اس پر بہت غصہ آ گیا تھا اور وہ آٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے جم کہتا ہے تم نے میری ساری گولیاں ضائع کر دی مجھے اب ان کے پیسے دو ریگی اسے پکڑ لیتا ہے کہتا ہے تم اب کہیں نہیں جاؤگے جب تک تم خود پر کنٹرول نہیں کر لیتے اب وہ گارڈز کی طرح جم کے کمرے کے آگے بیٹھ جاتا ہے اب نشہ نام ملنے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی مگر آ آہستہ آہستہ جم خود پر کنٹرول کر رہا تھا ریگی کہتا ہے میں اب کام پہ جا رہا ہوں تم یہی گھر پہ رہو اور اس کے جاتے ہی جم خود پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر نہیں کر پاتا اسے ایک بار پھر پوری دنیا گھومتی ہوئی نظر آتی ہے اب وہ ریگی کی گھر میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اسے پیسے مل سکیں مگر اسے پیسے نہیں ملتے یہاں سے وہ ایک لڑکی کے پاس ملنے کے لیے جاتا ہے جو پہلے کبھی اس کی د گوست ہوا کرتی تھی یہ لڑکی بھی نشا کرتی تھی جم اب اس سے کچھ پیسے مانگتا ہے مگر وہ نہیں دیتی کیونکہ ایک بار اس نے بھی جم سے پیسے مانگے تھے اور جم نے اسے پیسے نہیں دیئے تھے جم اس کی بہت منتیں کرتا ہے جس پر وہ مان جاتی ہے مگر وہ اسے پیسے دینے کی بجائے کچھ سکے زمین پر پھینک دیتی ہے اور چلی جاتی ہے جم کو لڑکی کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہیں تم کیسی ہو تم بہت ب جہاں عزت نفس اس کے لیے صرف لفظ تھے اب جم کے لیے نشا خریدنے کے لیے پیسے پھر بھی کام تھے اور وہ ایک بڑے آدمی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے اور اسے پیسے لیتا ہے جس کے بعد یہ اپنے آخری دوست میکی کے باس جاتا ہے وہ دونوں مل کر ایک آدمی کے پاس جاتے ہیں اور نشا خریدتے ہیں مگر اس نشے کو ٹیسٹ کرنے کے بعد انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نشا جالی ہے یہ دونوں بھا کر اس کا پیچھا کرتے ہیں جو بھاگتا بھاگتا ایک بلڈ جنگ سے نیچے گر کر مر جاتا ہے تب ہی وہاں جم آتا ہے اور وہ میکی سے کہتا ہے یہ کیا کر دیا تم نے اسے مار ڈالا اب اسے چیک کرنے کے لیے میکی نیچے آتا ہے مگر کچھ گینگ کے لوگ آ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں اور بہت مارتے ہیں پھر وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیتے ہیں اتنا سب کے بعد جم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے آخر کار وہ اپنی موم کے پاس جاتا ہے کہتا ہے موم مجھے کچھ پیسے دے دو میں کوئی اجنبی تو نہیں آپ اب کب بیٹھا ہوں میرے ساتھ ایسا مت کرو مگر وہ جم کو پیسے نہیں دیتی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر میں نے جم کو پیسے دے دیئے تو وہ پھر سے نشا کرے گا اور ایسا کبھی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ نہیں چاہیں گے جم کی موم بھی نہیں چاہتی تھی اس لیے وہ پولیس کو کال کرتی ہے یہ سوچتے ہوئے اگر جم پولیس کے پاس رہا تو وہ شاید ٹھیک ہو جائے گا اور پولیس وہاں آ کر جم کو پکڑ لیتی ہے جم کہتا ہے موم پولیس م اسے چھ مہینے کے سزا دے دی ان چھ مہینوں میں وہ اپنی ڈائری جسے وہ لکھتا تھا اسے بھی پورا کر لیتا ہے اس ٹائم پیلڈ کے بعد جب جم باہر آتا ہے تو ہم اسے ایک سٹیج کے باہر دیکھتے ہیں دراصل اس نے یہاں اپنی پوچری یعنی شاری کو پڑھنا تھا جو اس نے اپنی ڈائری میں لکھی تھی تب اس کا ایک دوست آتا ہے جس کو سٹور میں پولیس نے پکڑ لیا تھا وہ جم کو کہتا ہے میرے پاس لا جواب اور بہتری نشاہ کرو گے مگر جم صاف انکار کر دیتا ہے کہتا ہے نہیں میں دوبارہ سے اس بھیانک دنیا میں نہیں جانا چاہتا مگر ہاں میرے دوست اپنا خیال رکھنا اور یہ کہتے ہوئے وہ سٹیج پر سب کو اپنی شاعری سناتا ہے جس پر آڈینس کی طرف سے تالیاں اور اپریسیشن تھی سب اس پر بہت خوش ہوتے ہیں مووی کے آخر میں ہم ایک نوٹ دکھائے جاتا ہے جو ہم نے مووی کی شروع میں دیکھا جم نے سترہ سال کی عمر میں ہی اپنی شاعری کو پبلیش کیا جس کو دا باسکٹ بول ڈ پبلیش ہو چکے تھے اور یہ تھی کہانی جم کیرل کی جو ہمیں لیسن دیتی ہے برے لوگوں اور برے راستوں سے بچیں دوست اچھے ہوتے ہیں مگر ان دوستوں سے بچیں جو آپ کو بربادی اور بدنامی کی طرف لے جائیں کیونکہ اس کا اثر نہ صرف آپ پر ہوتا ہے بلکہ آپ کی پیڈنٹس بھی اتنی افیکٹ ہوتے ہیں ماں باپ کی فیصلے ہمیشہ بچوں کی حق میں صحیح ثابت ہوتے ہیں جس طرح جم کی مادر اگر وہ پولیس کو کول نہ کرتی تو آج شاید جم نشے کی وجہ سے مر چکا ہوتا اور اسی میسج کے ساتھ یہ مووی یہ ہینڈ ہوتی ہے کومنٹس میں بتائیے گا ویڈیو کیسے لگی آپ کو and thank you for watching